محمد اسلام حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں غازی انتب کے علاقے نوردہ اور اسلاحیہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ زلزلہ متاثرین سے ملاقات کریں گے اور زلزلے کے بعد شروع کردہ امدادی سرگرمیوں کا جہزہ لے گئے صدر اردگا نے کہا ہے کہ ماہری نے کہا ہے کہ چھے فروری کو آئے زلزلہ دنیا میں زمین پر آنے والا سب سے شدید زلزلہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ وہ زخموں کو مندمل کرنے کے لئے تمام ذرائع کو متحرک کر رہے ہیں اردگا نے کہا کہ انہوں نے زلزلہ متاثرین کے کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ضروری اقدامات کیے ہیں اور حلال احمر تقریباً ڈھائی ملین افراد کو روزانہ خوراک تخصیم کر رہے ہیں اخوام متعدہ نے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ خیرہ آمن مراش کے مرکز میں آئے زلزلوں کے بعد ترکیہ اور شام کے لئے شروع کی گئی امدادی مہم میں تیزی سے حصہ لے روزانہ کی پریس بریفنگ میں اپنے بیان میں اخوام متعدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے علاقے دفنے میں آئے 6.4 شدت کے زلزلے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں خطرات بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ شام اور ترکیہ کی امداد سے بہت خوش ہونے سے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہمیں بڑی تیزی سے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے دوجارک نے تعاون کرنے والے ممالک کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جان کو خطرہ ہے اس لئے امداد میں تیزی لائی جانی چاہیے ترکی کے صدر رجب ٹبردگان نے انتاکیا میں سعودی امدادی ٹیم کے مرکز کا دورہ کیا سعودی پرسیدنسی کے مطابق ترک صدر نے زلزلہ زدگان کی مدد پر سعودی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی حیر شہزادہ محمد بن سلمان کے تہہ دل سے مشکور ہیں سعودی خیادت نے مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر سچی اقویت کا اظہار کیا ہے سعودی عرب نے ترکیہ اور شام میں زلزلہ زدگان کے لیے 183 ملین ریال سے زیادہ لاغت کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب 75 ملین ریال کی لاغت سے زلزلہ زدگان کے لیے 300 مکانات تعمیر کرائے گا 40 ملین ریال سے یتیموں کی کفالت کی جائے گی اور 18 ملین ریال سے متاثرین کی بہبود کے کام کیا جائیں گے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی منصوبوں کا اعلان ریال میں انٹرنیشنل ہیومیٹرین فورم کے دوران کیا گیا ہے سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ 2022 کے دوران مملکت میں 1033 قواتین نے وقالت کی پڑمیٹ حاصل کیے ہیں اکاس اخبار کے مطابق وزارت انصاف مملکت میں 2022 کے آخر تک لائسنس ہولڈرز وکلا کی تعداد 14188 تک جا پہنچی ہے ان میں سے 11355 مرد اور 2833 قواتین ہیں 8000 سے زیادہ سعودی وقالت کی تربیت حاصل کر رہے ہیں ریال انٹرنیشنل ہیومیٹرین فورم کے دوروزہ اجلاس کا مقصد عالمی امدادی کوششوں کو بڑھانا اور انسانی ہمدردی کے کاموں کو درپیش چالنجوں کے لیے جدید عملی حل تلاش کرنا ہے عرب نیوز کے مطابق ریال فورم جس کا احتمام کنگ سلمان ہیومیٹرین اینڈ ریلیف سینٹر نے کیا ہے اس کے تیسرے ایڈیشن میں انسانی ہمدردی اور ترقیاتی شعبوں میں کام کرنے والی بینمقوامی تنظیموں اور اداروں کے ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کیا گیا اس موقع پر برطانی وزیر مولکت اینڈریو میچل نے آج منگل کو اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی ضروریات ریکارڈ بلندی پر ہے جبکہ ان بڑھتی ہوئی ضروریات اور ان کے لیے فنڈنگ کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے ریاض میں بیس اور اکیس فروری کو منعقد ہوئی انٹرنیشنل ہمیٹیرین فورم میں انسانی بہرانوں سے متاثرہ علاقوں کے محققین کی کیس سٹڈی پیش کی گئی مکہ مکرمہ کی بکرہ منڈی میں مختلف قسم کے بکروں کی قیمت میں اچانک اضافہ دیکھا جا رہا ہے سباک ایک سائٹ کے مطابق ساری فین نے اس بات کے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ رمضان مبارک کے دوران بکروں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا الموسم بکرہ منڈی میں ہری اور سواکنی بکروں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے جبکہ خریدار پریشان ہیں مارکٹ کا جازہ لینے پر معلوم ہوا ہے کہ ہری بکری کی قیمت سترہ سو ریال سے کم نہیں جبکہ جسامت کے حساب سے اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہے چھوٹے بکروں کی قیمت معلوم کی گئی تو اندازہ ہوا کہ گیارہ سو ریال سے کم میں کوئی بکرہ موجود نہیں ہے پاکستان میں تیناس سعودی صفیر نواف سعید المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہر حال میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا سعودی عرب کے یوم تاسیس کے سلسلے میں سعودی ثقافتی مرکز اسلام آباد میں منگل کے روز ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی وفاقی وزیر برائے پیشہ وارانہ تعلیم رانہ تنویر حسین چیئرمن ایچ ای سی اور سعودی وزارت تعلیم اور ثقافتی مرکز کے حکام نے شرکت کی پاکستان مسلم لیق قاف نے پاکستان تحریک انصاف میں زم ہونے کا اعلان کر دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات میں سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے ان کی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا منگل کو زمان پارک کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینئر نایف صدر فواد چودری نے بتایا کہ آج مسلم لیق قاف بازابتہ طور پر تحریک انصاف میں زم ہو گئی ہے فرانس کے صدر ایمانیل مایکرون نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو چونسٹھ سال تک بڑھانے اور ملک میں اجتماعی احتجاجی مظاہروں کا سبب بنے والی ریٹائرمنٹ اصلاحات کا دفاع کیا ہے مایکرون نے والڈی مارن کے شہر رنگے میں واقعے دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹھوک پرچون غزائی منڈی کا دورہ کیا اور بیانہ جاری کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں ہر کوئی اس بات سے متفق ہے کہ کام کرنے کی عمر کو زیادہ لمبی ہونی چاہیے ریٹائرمنٹ سسٹم کی فعالیت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے نیٹو کے سیکریٹری جنرل برگ نے روس کی جانب سے نیو اسٹارٹ معاہدے میں شرکت کی معتلی کو ہتھیاروں کے کنٹرل کی مفاہمت کے خاتمے کے مترادف قرار دیا اور روس سے اپنے فیصلے پر نظرسانی کرنے کا مطالبہ کیا برگ نے بیلجیم کے بسلس میں نیٹو ہیڈکارٹر میں یوکرین کے وزیر خارجہ کولیبا اور یوروپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کے عالی نمائندے جوزب بوریل سے ملاقات کے بعد مشتری کا پریس کانفرنس خطاب کیا نیو اسٹارٹ معاہدے کو معتل کرنے کے روسی صدر پوٹین کے فیصلے کا اجازہ لیتے ہوئے سٹولن برگ نے کہا کہ انہیں اس فیصلے پر افسوس ہے ہندوستان میں ماہ شابان کا چاند نظر آ گیا ہے مختلف رویت حلال کمیٹیوں نے چاند نظر آنے کی آج تصدیق کی ہے عمارت شریعہ ہند رویت حلال کمیٹی نئی دہلی نے بھی آج منگل کے شام چاند آنے کی تصدیق کی ہے رویت حلال کمیٹی کی ایک پریس ریلیز کے مطابق شب برات سات مارچ دوہزار تیویس کو ہوگی رویت حلال کمیٹی کی پریس ریلیز کے مطابق منگل کو بات نماز مغرب کمیٹی کی میٹنگ مولانا خاری حماد علا عزمی کی صدارت میں عمارت شریعہ ہند کے مرکزی دفتر ایک بہدر شاہ زفر مارگ نئی دہلی میں منقید ہوئی چاند دیکھنے کا اعتمام کیا گیا دہلی میں رویت عامہ ہوئی اور ملک کے بیشتر مقامات سے بھی رویت عامہ کی اطلاعات محصل ہوئی اس لئے کمیٹی عمارت شریعہ ہند اعلان کرتی ہے کہ انتیس کی رویت شریعتاں ثابت ہو گئی ہے کلو تاریخ 22 فروری دوزار تیویس بروزے چارشنبہ ماہ شبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی نیز شب برات سات مارچ دوزار تیویس کو ہوگی